نو مئی کے مجرموں کو انصاف کے کٹہرے میں کھڑا کرنا لازم ہے کاروائی کے بغیر ملک سادشی اناثر کے ہاتھوں یرغمال رہے گا پاک فوج کی عالی قیادت نے واضح کر دیا آرمی جیف جنرل آسم منیر کی زیر ستارہ تراسیوی فارمیشن کمانڈرز کانفرنس شرکہ نے کہا کہ ریاستی اداروں بالخصوص افواج پاکستان کے خلاف ڈیجیٹل دہشتگردی جاری ہے مضموم سیاسی مقاصد کے لیے بیرونی سہولتکاروں کی مدد سے پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے اس کا مقصد افواج پاکستان اور عوام کے درمیان خلیج پیدا کرنا ہے ملکی سلامتی اور استحکام کو درپیش خطرات کو قوم کی حمایت سے ناکام بنا دیا جائے گا شرکہ کا دہشتگردی کے خلاف جنگ میں زم شدہ ازلا کے عوام کی قربانیوں کا اطراف غیر قانونی اور غیر ملکی تارکین کی بائزت وطن واپسی کی حمایت کا اظہار فورمیشن کمانڈرز کی رفع آپریشن پر عالمی عدالت انصاف کے فیصلے کی حمایت ریاستی اداروں کے خلاف حرزہ سرائی بھگوڑے آدل راجہ کے ایکس اور فیس بک اکاؤنٹس بلوک پی ٹی اے نے کچھ عرصہ قبل ایکس اور فیس بک انتظامیاں کے سامنے معاملہ اٹھایا تھا سوشل میڈیا ویب سائٹز نے ایکشن لیتے ہوئے بھگوڑے آدل راجہ کے اکاؤنٹس بلوک کر دیئے چند کالی بھیڑے جو عمران نیازی کے لیے تلے ہوئے ہیں آج دن رات یہ مشہورے ہوتے ہیں کہ کس طرح اس کو زمانت پر رہا کر کے اس کے تمام شرائیں ختم کر دیے جائیں پاکستان کے اندر ترقی اور خوشحالی دوبارہ واپس نہ آئی تو نہ پھر کوئی جج ہوگا نہ کوئی شہستدان ہوگا وزیراعظم کو بتا دیں عدلیہ میں کوئی کالی بھیڑے نہیں انہیں کوئی کالی بھیڑ نظر آتی ہے تو ریفرنس دائر کریں نیب ترامیم کیس میں جسٹس اتر من اللہ کے ریماز دفاع کی حکومت کے وکیل مخدوم علی خان نے دلائل دیے نیب ترامیم کرنا حکومتی پالسی کا فیصلہ عدلیہ مداخلت نہیں کر سکتی جسٹس جمال مندخیل نے کہا کہ اخبارات الیکٹرانک اور سوشل میڈیا دیکھتا ہوں وزیراعظم نے کالی بھیڑے کہا تھا ایٹرنی جنرل نے وضاحت دی یہ الفاظ موجودہ ججز کے لیے استعمال نہیں کیے گئے نیب ترامیم کیس براہ راست نشر کرنے کی درخواست مسترد سپریم کورٹ نے چار ایک کے تناسب سے فیصلہ دیا جسٹس اتر من اللہ نے اکثریتی فیصلے سے اختلاف کیا سپریم کورٹ نے خاجہ حارس کو بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کی اجازت دے دی بانی پی ٹی آئی کی ویڈیو لنک کے ذریعے پیشی چیف جسٹس قاضی فائزیسہ کے ساتھ پہلا بعضابطہ مقالمہ بھی ہوا چیف جسٹس نے ریمارکز دیا آپ خود دلائل دینا چاہیں گے یا خاجہ حارس پر احنسار کریں گے آپ کو مواد بھی فراہم کیا جائے گا اور وقلہ سے ملاقات بھی ہوگی اگر آپ قانونی ٹیم کی خدمات لیں گے تو پھر آپ کو نہیں سنا جائے گا سربراہ تحریک انصاف نے کہا آدھا گھنٹا دلائل دینا چاہتا ہوں تیاری کے لیے کسی قانونی شخص سے معاونت تو ضروری ہے سما جون کے پہلے ہفتے تک ملتبی کر دی گئی شیخ مجیب الرحمن کی ویڈیو بانی پی ٹی آئی نے خود ٹویٹ کی یا کسی اور نے ایف آئی اے سائبر کرائم ونگ کا انکواری کا فیصلہ بانی تحریک انصاف کے ایکس ہینڈل سے شیخ مجیب الرحمن کے نام پر چھبیس مائی کو ویڈیو ٹویٹ کی گئی حکام کے مطابق بانی اڈیالا جیل میں ہیں ان کا اوفیشل ہینڈل پروپیگنڈا ویڈیو اپلوڈ کرنے کے لیے استعمال ہوا ڈیجیٹل پاکستان کی جانب ایک اور قدم پاک سیٹ ایم ایم ون خلا میں روانہ سیٹلائیڈ چین کے شی چانگ سینٹر سے بھیجا گیا ایک ماہ کے دوران یہ پاکستان کا دوسرا خلائی مشن ہے ایم ایم ون کی لانچنگ سپارکو سے لائیو دکھائی گئی سپارکو سینٹر نارے تکبیر کے ناروں سے گونج اٹھا قومی ترانہ بھی پھڑا گیا درجمان سپارکو کا کہنا ہے کہ پانچ ڈن وزنی سیٹلائیڈ کو خلا تک پہنچنے کے لیے تین سے چار روز لگ سکتے ہیں سیٹلائیڈ کے ذریعے تیز ترین انٹرنیٹ کی سہولت فراہم کی جا سکے گی ای کامرنس ای گورننس میں بھی اہم کردار ادا کرے گا وزیراعظم کی پاک سیٹ ایم ایم ون کو زمین کے مدار میں بھیجنے پر قوم کو مبارک بات کہا کہ مجھ سمیت پوری قوم کو سائنسدانوں کی کامیابی پر فخر ہے سیٹلائیڈ مواصلاتی نظام میں نئی روپ پھونکے گا وزیراعظم سے ملاقات میں ایم کی ایم پاکستان نے مطالبات اور شکایات کے امبار لگا دیئے کہ الیکٹرک سے متعلق شدید تحفظات کا اظہار خالد مقبول صدیقی نے سندھ میں نوجوانوں کی بے روزگاری کا مسئلہ اٹھایا شہباز شریف کی نوجوانوں کو وفاق میں میرٹ پر نوکریاں دینے کی یقین دہانی سندھ کے عوام کو نئی آنے والے بجٹ میں بڑا ریلیف دینے کا وعدہ بھی کیا وزیراعظم سے گورنر خبر پختون خواہ فیصل کریم کنڈی بھی ملے شہباز شریف نے قبائلی ازلا کے ٹیکسس کے معاملات حل کرنے کی یقین دہانی کرائے پاکستان نے ایم ایف کی تمام شرائط مان لین تو مشکل میں پھنس جائے گا کڑی شرائط کی وجہ سے مذاکرات کی کامیابی مشکل دکھائی دیتی ہے سابق وزیر مملکت اشفاق طولہ کی نیو نیوز سے خصوص گفتگو کہا بجٹ خسارہ پورا کیا جا سکتا ہے مگر کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ پورا کرنا نام ممکن ہے بجلی اور کیس کی قیمتوں میں ہوش ربا اضافہ کیا گیا تو غریب پسک رہ جائے گا آئندہ بجٹ میں زراعت اور انشورنس کے شعبوں کو ٹیکس چھوٹ دینے کی تجویز ایف بی آر حکام کے مطابق ٹیکس نہ لینے کی تجویز پر عالمی مالیاتی ادارے کو اعتماد میں لیا جا رہا ہے سٹورج اور ویر ہاؤس کے درامدی آلات پر دس سالہ چھوٹ دیے جانے کا امکان ہے لائف اور ہیلتھ انشورنس میں سرمایہ کاری پر ٹیکس کریڈٹ دینے کی بھی تجویز ہے عوام پر پھر بجلی گرانے کی تیاری بل آئیں گے پہلے سے بھاری بجلی ساڑھے تین روپے مہنگی کرنے کی درخواست پر فیصلہ محفوظ نیپر آثورٹی آداد و شمار کا جائزہ لینے کے بعد فیصلہ کرے گی پاور کامپنیز نے اپریل کی مہانہ فیول ایڈجسمنٹ کے تحت بجلی کی قیمت میں اضافہ مانگا نقصانات والے فیڈرز پر لوڈ شیڈنگ جاری رہے گی وزیر طوانائی نے واضح کر دیا اویس لغاری کہتے ہیں جہاں بیس فیصد سے زائد نقصانات ہیں وہاں لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے روشن پاکستان پروگرام کے تحت طوانائی بہران کا خاتمہ ممکن ہوگا لوڈ شیڈنگ کے خاتمے کے لیے ہر ممکن اقدامات یقینی بنا رہے ہیں سندھ میں سو یونٹ تک کے سارفین کو مفت بجلی دینے کا پلان تیار سولر پاک اور منی گریڈ سٹیشن سے عوام کو مفت بجلی دیں گے وزیر طوانائی سندھ ناصر حسین شاہ کا کہنا ہے کہ سندھ حکومت نے بجٹ میں سولر اور منی گریڈ کے لیے پانچ ارب رپے مختص کر دیئے آٹھ ماہ بعد بھی اسرائیل کی خون بہانے کی پیاس ابھی تک ختم نہیں ہوئی اور غزہ کے ساتھ رفع میں بدترین حملے شروع ہو چکے ہیں بچوں سمیت بزرگوں ماہوں اور بہنوں کو شہید کیا جا رہا ہے ستم ذریفی یہ ہے جو عالمی عدالت ہے ان کے فیصلے کو پامال کیا جا رہا ہے اور دنیا کی کوئی طاقت ابھی تک اسرائیل کو بدترین زیادتی اور ظلم سے باز نہیں رکھ چکی فلسطین میں خون کی ایسی ہولی کبھی نہیں دیکھی آٹھ ماہ بعد بھی اسرائیل کی خون بہانے کی پیاس ختم نہیں ہوئی سہہنی فورسز نے غزہ رفع میں نہتے اور مسلوم فلسطینیوں کے ہزاروں گھرم اسمار کر دیئے وزیراعظم شہباز شریف کہتے ہیں دنیا کی کوئی طاقت تاہار اسرائیل کو بدترین ظلم سے باز نہیں رکھ سکی ستم ذریفی یہ ہے کہ عالمی عدالت انصاف کے فیصلوں کو پامال کیا جا رہا ہے خاور مانی کا پر تشدد پی ٹی آئی وکلا کے خلاف دہشتگردی کا مقدمہ درج پی ٹی آئی وکلا نائیل پنجھوتا علی اجاز بھٹر سمیں پچیس ملزمان نامزد دودھشتہ روز عدد کیس میں کمرہ عدالت کے باہر خاور مانی کا کو مارا پیٹھا گیا مانی پی ٹی آئی کو نو مئی کے وزید دو مقدمات میں ریلیف ادم شواہد پر تھانا شہزاد ٹاؤن میں درج دو مقدمات میں بھری جوڈیشل میجسٹریٹ عمر شبیر نے بانی پی ٹی آئی کی بریت کی درخواست پر محفوظ فیصلہ سنایا فیضاباد دھرنے کی تحقیقات کے لیے نیا کمیشن بننا چاہیے یا نہیں وفاقی کابینہ نے فیضاباد دھرنہ کیس میں نئی کابینہ کمیٹی بنا دی وزیر قانون عظم نظیر تارڑ کی سربراہیم کمیٹی دو ہفتے میں سفارشات پیش کرے گی وزیر قانون عظم بزنس پاک کا طورہ پاک میں گارمنٹ سٹی پلگ اینڈ پلی بنانے کا فیصلہ رابطہ سڑک ایک ماہ میں مکمل کرنے کا حکم مریم نماز کہتی ہیں زلے میں سینٹر آف ایکسیلنس بنانا چاہتے ہیں خصوصی بچوں کو زندگی میں کامیہ بنانے کے لیے پانڈز مختص کر دیئے مین سٹریم پر لانے کی بھرپور کوشش کریں گے سٹیل میلز کی نجھگاری ہوگی نہ ہی بند کیا جائے گا اسے چلا کر دکھائیں گے شرجیل میمن کا اعلان وزیر اطلاع سندھ کا کہنا ہے سٹیل میلز کو چلانے کے لیے وفاق سندھ حکومت مل کر کام کریں گے سٹیل میلز کی زمین پر ایکسپورٹ پروسسنگ زون بنایا جائے گا سندھ کا بینہ نے کراچی میں پچاس الیکٹرک بسیں چلانے کے معاہدے کی منظوری دے دی سورج کی کہہ رنگیزی سندھ بلوچستان میں درجہ حرارت کی نس سنچری دادو اکاون مہنجو دڑو سکھر نواب شاہ سبی کا پارہ پچاس ڈگری کو چھو گیا لاہور اور چہلوم چھالیس اسلامباد اور کراچی کا درجہ حرارت پیالیس ڈگری ریکارڈ خطہ پوٹوہار، بالائی پنجاب، بالائی خبر پختونخواہ، گلگت بلتستان، کشمیر میں چند مقامات پر گرد چمک کے ساتھ بارش کا امکان